اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ہم نے تھوڑا سا انالیسز کیا اور دوسرے دوست کا نام کسے یاد ہے یس میڈیا 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 سے کیا مراد ہے میڈیا سے مراد ٹی وی انٹرنیٹ ووٹس ایپ موبائل جس سے بھی آپ دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو اخبار میگیزین اس کو میڈیا کہتے ہیں اور میڈیا آپ کا دوست ہو سکتا ہے یا دشمن ہو سکتا ہے میڈیا آج کیا زمانے کو کنٹرول کر رہا ہے یعنی آج آپ کو کیا خریدنا آپ کو کیا پہننا چاہیے آپ کو کیا کھانا چاہیے آپ کے جوتے کیسے ہوگے آپ کو دکھنا کیسے چاہیے یا آپ اوپر سے نیچے کیسے ہو یہ چیز میڈیا آپ کو سکھاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم اشیار ہیں ہم سٹائلیش ہیں ہم ٹیلنٹڈ ہیں اس لئے ہم نے ایسا کپڑے پہنے اس لئے ہم نے ایسے جوتے پہنے اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نو یہ میڈیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو اور اس کے مطابق آپ کرتے ہیں کیسے مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایڈوڈائزمنٹ آتی ہے یہ چیز خریدو یہ چیز خریدو باہر باہر ایڈوڈائزمنٹ آنے کے بعد آپ کو وہ چیز خریدنے کا شوق ہوتا ہے چاہے کوئی تھنڈا پینے کا ہو کول ڈرنگ یا کوئی آئس کریم ہو یا کوئی لباس یا کوئی برینڈڈ چیزیں آپ جب باہر باہر کسی ایڈوڈائزمنٹ کو دیکھتے ہو تو دل میں خواہش آتی ہے کہ میں اسے خریدو پھر جب آپ اسے خریدتے ہو تو آپ فقر محسس کرتے ہو کہ میرا دیسیشن صحیح تھا حالانکہ آپ کا دیسیشن تڑی ہے دیسیشن تو وہ ایڈوڈائزمنٹ کا تھا کہ جو آپ کو باہر باہر کہہ رہا تھا اسے خریدو اسے خریدو آپ نے خرید لیا آپ کا کیا دیسیشن ہے آپ پیتے ہیں کول ڈرنگز آپ کو پتا بھی ہے اس میں کتنا نقصانے کے فائدہ آپ کو نہیں پتا ہے تو آج جو ہم سوچتے ہیں کوئی آدمی اچھا ہے یا بورا ہے یا کوئی چیز اچھی ہے یا بوری ہے یہ چیزیں جو ہم سوچتے ہیں جو چیزوں کا آج ہم فیصلہ کرتے ہیں یا نتیجے پہ پہنچتے ہیں کسی چیز کا یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے ہمارے سوچ پر میڈیا کا زبرجست قبضہ ہے یعنی آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا پہنو آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل کہ ممی مجھے یہ چاہیے ممی مجھے وہ آئس کریم چاہیے ممی مجھے یہ فلیور کی آئس کریم چاہیے ہے گے نہیں کس نے سکھایا اس کو نرسری میں ہے پھر بھی ہاں تو وہ ٹی وی پہ ایڈوٹائزمنٹ دیکھ دیکھ کر ان کو چیزوں کا شوق آ گیا اور ماں گہتی ہے میرا بچہ کتنا ہشیار ہے دیکھو تو صحیح اس کو برینڈز کے بارے میں بھی پتا ہے اور وہ اپنی فرمائش خود کرتی ہے لیکن بچاری جانتی نہیں ہے کہ اس کا بچہ وکٹی میں شکار ہو گیا ان ایڈوٹائزمنٹس کا جو بچوں کے ذہن میں بس گیا اور اب بچہ ایسے ہی خریدتا ہے جو ایڈوٹائزمنٹس گیتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھلے کلاس میں پیچھلے سبگ میں میں نے کہا تھا کہ بچے جو ہوتے سب سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ایڈوٹائزمنٹ سب سے زیادہ وہی تو دیکھتے ہیں اب دیکھئے ایک اور ایزامپل دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ سکول میں جاتے ہو ایک سال میں آپ کو ایک سو اسی سے دو سو دین جانا پڑتا ہے کے جی سے لے کر ٹین سٹینڈر تک آپ گیارہ سال سکول میں اگر گئے تو گیارہ ہزار یا دس ہزار گھنٹے آپ نے سکول میں دیئے اس کے بعد آپ انجینئر بن سکتے ہو یا داکٹر بن سکتے ہو اتنے آپ قابل ہو گئے اب اس کے بر خلاف آپ تین گھنٹہ بھی روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں چھٹی تو کوئی کرتا نہیں ٹی وی کی جس سر سے سکول میں چھٹی کرتے ہیں کوئی چھٹی کرتا ہے کہ ٹی وی سے کاج چھٹی ٹی وی نہیں لوگ تو عمضان میں بھی دیکھتے ہیں بیچارے ہیں massallallagh اللہ ہدایت دیوے رمضان میں بھی ٹی وی دیکھتے ہیں افتار کے倦ی میں بھی ٹی وی دیکھتے ہیں میرا فیوریٹ پروگرام شہری میں بھی بھی مچ دیکھتے ہیں دس سال تک اگر آپ نے دیکھا، سکول اور ٹی وی، سکول ٹی وی تو جانتے ہو، بارہ، تیرہ گھنٹا آپ کی بچپناہ تیلی ویزن کے سامنے گزر جاتے ہیں مثال کے طور پر، جب آپ چھوٹے تھے، آپ کی ماں آپ کو گھر پہ کھوڑ کے کہیں جا رہی ہے تو کیا کہ تی بیٹا دروازہ نہیں کھولنا کوئی اجنبی آئے گا ہے کہ نہیں، کوئی اجنبی آئے گا، دروازہ نہیں کھولنا کوئی بھی اجنبی کو گھر پہ مد گسنے دینا اور یہ کہہ کر وہ بازار جاتی ہے لیکن پتہ ہے جب وہ بازار جاتی ہے تو ہم ٹی وی چالو کر کے بیٹھے ہیں کسی نے اجنبی آ جاتے ہیں ٹی وی پہ دروازے کھولے بینا وہ دوبلی پتلی لڑکی آتی ہے ہیلو، کتنی خوبصورو تمہیں تاب کو اچھا لگتا ہے، میری بیوی بھی ایسی ہوگی چھوٹی چھوٹی ہے، عمر ایسی ہوتی ہے اگلے سبق میں اس کی بھی بات کریں گے انفیکٹیویشن، کرش گل فرینڈ، ویل انٹینڈک ان کا بھی تذکرہ کرے گے فیلال ہم میڈیا کے پر فوکس کرتے ہیں تو جب بارہ ہزار گھنٹے دیکھتے ہیں آپ ٹی وی تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ انجینر ڈاکٹر بننے کے کابل ہو گئے تو ظاہیر سی بات ہے کہ آپ ٹی وی پہ جو دیکھتے ہیں وہ بھی تو بن سکتے ہو فر ایسیمپل، آپ کو شوق ہے مارا ماری کا، فائٹنگ کا، ایڈوینچر اور آپ ٹی وی پہ وہی فلمیں دیکھتے ہیں مجھ بچے لو ڈیبلو ڈیبلو ایف بھی دیکھتے ہیں کشتی کے چینلز، رائٹ؟ سپوز آپ نے کشتیوں کے چینلز دیکھے مارا ماری کے، ماردھار کے گولی مار دیتا ہے بھیجے میں اور خون خرابہ، کتنا دیکھنے ملتا ہے کتنا دیکھنے ملتا ہے آپ اگر روزانہ ایک فلم بھی کوئی ایسا دیکھتا ہے تو ایک فلم میں کم سے کم دس سے بارہ دفعہ ماردھار خون خرابہ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں بارہ سال تک آپ دیکھو گے تو کیا آپ کے نیچر میں، آپ کے کیریکٹر میں فرق نہیں آئے گا؟ آپ جھنون ہی ہو جاؤ گے پتا ہے آپ کو؟ ایک دم جھنون ہی ہو جاؤ گے چھوڑی چھوڑی بات میں بھی آپ جھگڑے کرو گے دوستوں کے ساتھ، چھوڑے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھلتے کھلتے، جھگڑا ہو گیا تو سٹمپ نکال کر کسی کے سر پہ مار دیا یہ جھنون کہاں سے آیا؟ یہ وہ بارہ ہزار گھنٹے جو بیٹھ کر دیکھتے ہیں نا یہ اجنبی ہمارے گھر میں آتے ہیں اور یہ ہم کو سب سکھاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر ویسی ہی ہو جاتے ہیں اس لئے کہ آپ کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو چاہے دوستی کے اعتبار سے ہو اگر آپ کو اس چیز کا شوق ہے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے اسی لئے اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری پڑھو گے سنت کی کتابیں پڑھو گے تو آپ کے زندگی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا امپیکٹ آئے گا کیوں کہ آپ نے آپ نے آپ کو اس کے ٹچ میں رکھا اسی طریقے سے آپ فلمیں دیکھیں گے ماردھار، خون خرابہ گل فرینڈ، بائی فرینڈ، گندی چیزیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دیرے دیر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ بھی ان چیزوں کے شکار ہو جاؤ گے اور شاید شوقین ہو جاؤ گے پچھلے ایک سبق میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نوجوان بچے آپ کی عمر کے بچے موٹر سائیکل بھی چوری کرتے ہیں سائیکل بھی چوری کرتے ہیں تو یہ اثر تھا میڈیا کا یعنی جو چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ڈھس جاتی ہے تو میڈیا بڑی سنجیدی چیز چیز ہے بندو کی طرح ہے چلانے نہیں آتا استعمال کرنے نہیں آتا تو اپنی گولی ہم کوئی لگ جائے گی ایسی چیز ہے ایک اور چیز میڈیا آپ کو سکھاتی ہے فضول خرچی کرنا یا آپ کو جو شوق آتا ہے برینڈڈ چیزیں کھاریدنا جینز کھاریدنا یا فلانی آئس کریم کھانا فلانا کول ڈرنکس بنا یہ جو شوق آتا ہے اور بہت سے شوق ہوتے ہیں میرے ایک دوست مجھے کہتا ہے سر ہمارے بچوں کو تو ہے نا ڈینڈنگ ٹیبل کے اوپر کول ڈرنکس کی باٹل تو ہونی ہیں کھانے کے باٹل ورنہ کھانا حضم نہیں ہوتا یعنی ایک کول ڈرنک کی باٹل ایک لیٹر کی ہمارے بچے سب مل کے پیتے ہیں تو ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا ورنہ آپ بریانی کھلاو کچھ بھی کھلاو اگر کول ڈرنکس نہیں ہیں تو ہمیں کھانا حضم نہیں ہوتا کس نے کہا ایسا ہمارے بچوں کو ایسا شوق ہے یعنی ایک غلط عادت کو شکار ہوگئے ایڈورٹائسمنٹس دیکھ دیکھ کر تو کبھی کبھی میڈیا آپ کو فضل خرچی کرنے کا شوقین بنا دیتا ہے اور وہ چیز خریدنے کے لیے آپ کو اپساتا ہے للچاتا ہے ٹیمٹ کرتا ہے جن چیزوں کی ضرورت آپ کو ہے ہی نہیں ایسا نہیں کہ ضرورت ہے ضرورت ہی نہیں ہے مثال کے تو کہ آپ کے پاس ایک گھر اور میڈیا آپ سے کہتا ہے میرے سپنوں کا گھر میرے سپنوں کا گھر بیاج پہ پیسہ لو اور بڑا گھر خریدو تو آپ کا چھوٹا گھر آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے اب گھر لیلونا بڑا ایسا نہیں ہوتا ہے جو بھی گھر آپ کے پاس ہے الحمدللہ تو یہ میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹس کی وجہ سے آپ لوگوں کو شوق آتا ہے ان جگہوں پر خرچ کرنا جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہئے کھانے کے شوق بھی کرتا ہے لیکن نہیں ہم کو تو فلانی ہوتل کا فلانا کھانا چاہئے دو روپی کے چیز بیس روپے میں کھریتے ہیں ہم لوگ واہ اور سوتے کہ ہم کو تو مزا آ گیا تو اس طرح سے ہم خرچی کرنے کے حدی بن جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سپورٹس کا بھی تو شوق ہوگا ہے کہ سپورٹس کا شوق ہوگا اور یہ سپورٹس کا بھی شوق اگر آپ کی ہلتھ اچھی بنتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن ٹی وی کے سامنے آپ کرکیٹ دیکھتے رہیں گے تو آپ تھوڑی کرکیٹر بن جاؤ گے ورنہ میں تو ڈاکٹر بن جاؤ نا آپریشن دیکھ کر ٹی وی پہ تو یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہیں یہ آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کا وقت بھی کھا جاتا ہے اور زندگی کتنی چھوٹی ہے پتہ ہیں آپ کو سکسٹی تھری یئرز ایج ایس امت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روایات میں آتا ہے کہ سکسٹی یرز ایوریج ایج اب اس میں اٹھرہ سال تو آپ کے ختم ہو گئے آپ اگر ٹینیجرز ہیں تو بچا کتنا فورٹی فائی ویئرز بچے ہیں اب اس میں روز آنڈ گھنٹہ تو سوتے ہیں آپ لوگ ون تھرڈ تو پندرہ سال اور نکالتا بچا ہے سندگی کے تیس سال اب تیس سال میں بھی روز آپ تین تین گھنٹہ ٹی وی دیکھو گے آپ کی سندگی کے کتنے سال چلے کے خالی لوگوں کی زندگیاں دیکھنے میں کیا ملتا ہے انٹرٹینمنٹ ملتا ہے کیا انٹرٹینمنٹ ہے میاں بھی بھی لڑت رہے ہیں میاں بھی بھی نہیں ایک دوسرے کو جوڑ بولتے ہیں میری ڈالنگ می ڈالنگ ڈالنگ تھوڑی ہے ڈالنگ تھوڑی ہے ہے گا نہیں ہم کپڑے بدلتے ہیں اپنے بیڈروم میں تو کھڑکیاں بند کرتے ہیں بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں تو یہ ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کپڑے بازلتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں ہم میری ماں باجو میں بیٹھے ہیں میری بہن باجو میں بیٹھے ہیں ہم سب لوگ سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں شرم بھی بنایاتی ہم کو ہمارے کپڑے بادل لگے تو ہم لائٹ بند کرتے ہیں کھڑکی بند کرتے ہیں لیکن وہ خوب صورت لڑکی ہاں کپڑے اتارتے ہیں تو سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک بوری عادت جس کو لوگ شوق سمجھتے ہیں پھر س کچھ نہ کچھ ایسی چیز رہتی ہے جو ہم دیکھ کر شرما جاتے ہیں تو ٹیلی ویژن میڈیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں لیکن دوست بن کر آتے ہیں خطرہ اسی میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے آپ کا نقصان کرے گا لیکن وہ دوست بن کر آتا ہے تو آپ کو فوصل آتا ہے جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو فوصل آیا آپ کو بتائیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو گلتی کرنے پر اپسایا تو وہ دادا گری اور گھسے میں تھوڑی کر رہا تھا سورِ العراف میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں کہتا ہوں نا وہ کھاؤ بہت اچھی چیزیں جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں نا ایڈوٹیسمنٹ میں یہ خریدو بہت اچھی چیزیں یہ خریدو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور ہم خریدتے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں دنیا میں یہ خوبصورت انداز میں پیش ہوتی ہے کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہی نہیں اور جیسے ہی کسی نے کہا کہ یہ چیز گلی ہے تو کہیں گے بھئی تم پاگل ہو کیا ہاں تم کو کیا ہو گیا ہے تم بیک وڑ ہو بیک وڑ ہو تم تم کو کیا معلوم ترقی کیا ہے بھئی ترقی کیا ترقی ہے یہ ترقی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میڈیا کے اثرات آپ کے عادت کو بکار سکتی ہیں خرچ کرنے کی عادت اور کھانے پینے کی بھی عادت بگڑ جاتی جیسے کہ میں نے وہ مثال دی کہ پوری فیملی جو ہے کولڈ رنگز پہ بنا کھانا حضم نہیں کر دی ایسے بہت سارے خرچے ہو گئے آپ کو یہ جو آئس کریمز کھاتے ہیں آپ آئس کریمز یہ آئس کریم دودھ کی بنتی ہے جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے ہیں آپ کی فیوریٹ آئس کریم ہے کہ نہیں کچھ چوکو بار سٹرابیری بھو پتہ ہے آپ کو آئس کریمز کے بھاو پتہ ہے بہت سارے بچوں کو آئس کریمز کا بھاو پتہ ہوگا لیکن اگر میں پوچھو دودھ کا بھاو کیا ہے سکشٹی کے سکشٹی تری سکشٹی فائی سکشٹی دیکھو بھائیو نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے بھاو میں اگر ایک روپیہ بڑھ گیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں لیکن اسی دودھ میں سے آئس کریم جب بنتا ہے وہ سانٹھ روپیہ کا دودھ اگر ایک سٹھ روپیہ میں اگر ہم خریدتے ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک روپیہ کیوں زیادہ لیا لیکن سانٹھ روپیہ کے دودھ میں سے ملائے نکال کر پھر اندر پاودر ڈالا جاتا ہے اور شکر ڈالی جاتی ہے اور تھوڑے سے فلیور ڈال کر ہم کو چار سو روپیہ میں اتنی آئس کریم کھلاتے ہیں ہم شوق سے کھاتے ہیں کیوں؟ ایڈورٹائزمنٹ کا کمال وہ خوبصورت لڑکی ڈی وی پیاتی ہے آپ کو کہتے ہیں آئس کریم کھو آئس کریم کھو بار بار ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں خوبصورت آئس کریم الگ الگ کلر میں کیا بہترین آئس کریم ہوتی ہے تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم شکار ہو جاتے ہیں ایسی عادتوں کے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم میڈیا کے غلام ہو گئے ہیں میڈیا ہم کو جو کہتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں میڈیا ہم کو جو کہتا ہے وہ ہم پہنتے ہیں میڈیا کہتا ہے کہ یہ فون خرید ہم وہ فون خریدتے ہیں میڈیا کہتا ہے یہ فلم دیکھتے ہیں وہ فلم دیکھتے ہیں میڈیا کہتا ہے یہ ہیرو بہت اچھا ہم اس کی فلمیں دیکھتے ہیں وہ ہیرو اس فلم میں گنڈا بن کے بھی آتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے گندی حرکتے بھی کرتا ہے لوگوں کو بھولیاں بھی مارتا ہے اور دیکھتے 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 ہم ایسے شوق کے غلام ہو جاتے ہیں میڈیا کے غلام ہو جاتے ہیں اب کوئی پوچھ سکتا ہے سر ویڈیو گیمز کے بارے میں کیا خیال ہے ہے گا نہیں دیکھئے جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو بندو ویلن کے ہاتھ میں یا ہیرو کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ گولی مارتا ہے سب کو مارتا ہے لیکن جب آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو بندو آپ کے ہاتھ میں اور کچھ ویڈیو گیمز ایسے ہوتے ہیں چوری کرنے جا رہے ہیں آپ بینک روبری بلانا ڈمکا اور آپ چوری کر کے مال لے کر بھاگو پولیس آپ کے پیچھے بھاگی اور یہ بھاگے گاڑی لے کر فاسٹ بھاگے ادھر سے گلی سے نکلے ادھر گلی سے نکلے اس پولیس کو گولی ماری اس پولیس کی جیپ کو اڑا دی اور ہم بھاگے اور یہ کرتے کرتے ہمارا انٹرینمنٹ ہو جاتا ہے چوری کرنا سکھتے ہیں ویڈیو گیمز کھل کے صحیح کے غلط ہے کہ نیسے ویڈیو گیمز ایک اور ویڈیو گیم سے مشہور ہے اور تقریباً سب اچھے کھلتے آج کب موٹر سائکل ریش درائیویگ ریش درائیویگ ارے سر ویڈیو گیم کھل رہے ہیں ایکسیڈن توڑی ہو جائے گا اور ویڈیو گیم پر جب وہ چلاتا ہے 300 کی سپید 180 کی سپید وہ بھاگا گیرا اٹھا پھر بھاگا اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ گویا ریل موٹر سائکل چلا رہے ہو اور ایک ثریل آتا ہے نا ٹرنگ آ گیا تو آپ نے یوں گاڑی گھما دی ایک بڑی عجیب سی فیلنگ رہتی ہے ایک دم ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے گویا کے ریل لائف میں ہم لوگ موٹر سائکل چلا رہے ہیں روز ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا آپ کھل رہے ہو کھل رہے ہو اور ایک بار جب آپ کے ہاتھ پہ موٹر سائکل آ گئی اور آپ رات کو چلا رہے ہیں راستہ خالی ہیں تو آپ کو ویسے ہی چلانے کا شوق آ گیا کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ اپ پیسا ہو گیا اب بھاگے لے گاڑی اور ذرا سے بارش کا پانی تھوڑا سا تیل روڑ پہ گرا ہوا آپ کی گاڑی سلپ ہو گئی آپ ہسٹوٹل میں چلے گئے اگر تقدیر ہے تو بچ گئے یا ہاتھ پرے ٹوڑ گیا یا چھ سات مہینے کا کھٹیا ہو گیا آپ کے مابا پریشان آپ پریشان اور اگر کوئی آپ آئی جو گیا تو بچارہ زندگی پر لوگوں کا مہتاج کوئی اس کو کھانا کھلا ہو کوئی اس کو پانی پلا ہو تو ورنہ وہ بوجھ بن کے رہ جاتا ہے فیملی کے اوپر کہاں سے سیکھا ویڈیو گیم سے اسی لئے دیکھو بہت سارے بچے موٹر سیکل کسی چلاتے ہیں ہے گے نہیں آپ دیکھتے ہوگے محلے میں رات کو تین بجے چار بجے بھی آج کل ہمارے وہاں تو رمضان کی راتوں میں بھی بچے موٹر سیکل چلاتے ہیں ویسٹ کرتے اپنا ٹائم ایک کلاس ہم سپیشل ہی اسی کا لیں گے کہ کس طرح سے رمضان کی راتوں میں ہم اپنا وقت بچائے گے تو فیلحال ہم ٹاک اور ڈسکشن کر رہے ہیں ویڈیو گیمز آپ کو ویڈیو گیمز کے بارے میں سمجھ میں آ گیا فائن خوڑا وائلنس کے بارے میں اور میں روشنی ڈالنا چاہوں گا مثال کے طور پر آپ اپنے چھوڑے بھائے کے ساتھ جا رہے ہیں چھوڑے بھائے کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں یا اس کو نرسری میں یا سکول میں چھوڑنے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک سر کو چل گیا اس کے اوپر سے گاڑی چل گیا اس سر کے اوپر سے ایسا لگتا ہے دیکھانے جاتا نا آپ اپنے بھائی کو دکھاؤ گے چھوڑے بھائی کو نہیں دکھائیں گے کیوں؟ اس کے ذہن پر نیگیٹیو اثر پڑ سکتا ہے نیگیٹیو ایمپیکٹ رائٹ؟ اس کے ذہن پر نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے اس لئے آپ اس کو نہیں بیڑا مت دیکھ بھائی چلو 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 لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ اگر ٹی وی دیکھے گا پانچ سال کی عمر سے تو وہ کتنی بار ایسے سینز دیکھتا ہے وہ تو ٹی وی پہ تو روز دکھاتے ہیں فیلموں میں تو روز دکھاتے ہیں کی نہیں دکھاتے وہ سب خون خراب آئے سب تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خون خراب آئے یہ دیکھ کر بچوں کا دیماغ خراب ہو سکتا ہے ریالیٹی کے لائف پہ ہم نہیں دیکھنے دیتے ہیں لیکن ہم آرٹیفیشلی بچوں کو زیادہ دکھاتے ہیں اور بچہ جو رہتا ہے چھوڑا بچہ اس کا مائنڈ سوفٹ ہوتا ہے اگر وہ یہ سب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ اسے سچ سمجھتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہوگا اسی لئے تو کچھ بچے پندروے مالے پہ سے کودنے کی تیاری کرتے ہیں ہرے ہم کو سپرمن یا بیٹ من آکے بچائے گا وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح تھا کسی طریقے سے کارٹونز کے بھی شوکھین ہوتے ہیں میڈیا میں کہانیاں آتی ہیں اب سٹوریز پڑھتے ہیں ابھی سٹوریز بھی بڑی عجیب قسم کی آتی ہے میں تو سکول میں تھا وہی سٹوری آج تک چلتی ہے آج کچھ اور آگئی جیسے کچھ سٹوریز آتی ہیں اللہ دین کی سٹوری آپ نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی ہے کہ نہیں ابھی اللہ دین اللہ دین مسلم ٹوپی والا بچہ لیکن وہ مسلم نہیں ہیں اب سٹوری ایسی ہے کہ وہ چراغ لے کر آتا ہے اور گستا ہے تو جین آتا ہے صاحب کچھ کام ہے کیا بولو تو بولے گا مجھے اقزام میں پاس ہونا ہے مجھے وہ لڑکی سے شادی کرنی ہے مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور جین بیچارہ سب کام کرتا ہے اس کا اب ہوتا ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر شوق ہی نوی ہمارے پاس بھی ایسا چراغ آ گیا تو میرا دوستہ سکول لائف میں اب یہ کہانیاں پڑھ پڑھ کے اس سے بھی ایسے ہی شوق ہو گئے تھے تو چھٹیوں میں ہم جب جاتے تھے بھنگار کی دکان میں بھنگار کی دکان ہوتی نا اس میں وہ تلاش کر رہا ہے کچھ میں نے کہا کیا کر رہا ہے یہ آگ ڈونڈ رہا ہوں اللہ دین کا آرے واہ کیوں آرے نسار یہ چراغ مل گا میرا بہت سارا کام اٹکا ہے میرے پیپرز اچھنے گئے میں جین کو بولوں گا جا میرا پیپر لکھا میں فیل ہو جاؤں گا میرا ابب مجھے بہت ماریں گے یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے حالان کی کیا ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے وضو کرو مسلح بچھاؤ اور اللہ سے مدد مانگو یہاں پہ آپ کس کی مدد چاہ رہے ہیں جین کی شیطان کی آپ سوتے میں تو مسلمان ہوں میرا نام عبدالل ہے میرا دام اللہ دین ہے میں تو روزے بھی رکھتا ہوں میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن آپ نے امید کس پہ رکھ لی جین پہ رکھ لی ہو گئے ختم پت انتر ختم ہو گئے خطرے میں آگیا کیا نہیں آگیا ایمان خطرے میں آگیا آپ کا اور آپ سے دے رہے ہیں انترٹینمنٹ ہے کیسے انترٹینمنٹ ہے آپ کی آخرت خطرے میں ہے بھائی لیکن لوگ سمجھتے نہیں ایسے آج کل اور کہانی آرہی ہے جادوگروں کے کہانی آج کل نوویل سے ہیں اور فلمیں آرہی ہے اور جادوگر بہت خطرناک حصیتی ہے پتہ آپ کو دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے مزہب ہیں ہندویزم کرشانیٹی تو ان کے لئے موت کی سزا ہے بلیک میجک لیکن آج بلیک میجک میں خوبصورت لڑکا خوبصورت لڑکی جادو کی دنیا اور لوگ اس کو انترٹینمنٹ سمجھتے ہیں یعنی بلیک میجک آج پھر ریوائیو ہو رہا ہے پھر زندہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں پڑے لکھوں کے سماج میں پہلے تو جاہل لوگ کرتے تھے اب پڑے لکھے لوگ انترٹینمنٹ سے وہ گندی چیزیں آ رہے ہیں زندگیوں میں بلیک میجک کے ذریعے کیا آدمی کبھی کبھی کفر بھی کر بیٹھتا ہے اس طرح سے میڈیا اگر آپ کا دشمن ہے اس کو سوچ کر آپ نے اس کے ساتھ رویہ رکھا تو شاید آپ بچ سکتے ہو کیونکہ آج کے زمانے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ سر میں اکبار بھی نہیں پڑھوں میں فیس بک پہ بھی نہیں جاؤں میں انٹرنیٹ بھی نہیں جاؤں کیا یہ پوسیبل یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ آپ کونسی چیز لیں کونسی چیز نہ لیں لیکن سب سے بیش انٹرنیمنٹ سے آپ بچتے رہی ہے خاص کر کے جو فلموں کا انٹرنیمنٹ ہے وہ آپ کے دوستی کے لائے کی نہیں ہے آپ کے ذہن کو وہ خراب کر دے گا آپ کا مائنڈ سڑا دے گا اور آپ سوچیں کہ ہم تو ہنشیار ہو رہے ہیں پچھے رہے دیکھ کر آپ اپنا سمجھ زایا کر رہے ہیں تین گھنٹہ آپ روز دیکھتے ہیں ویڈیو ٹی وی کچھ نہیں ملتا ہے وہ تین گھنٹے میں کم سے کم آپ ایک آتھ گھنٹہ نیشے جا کے کھلو آدھا گھنٹہ دادہ دادی کے ساتھ بات کرو اچھی کدھاب پڑھو کوئی سبجک میں آپ کمزور ہیں آپ محنت کرو پچھلے سبق میں میں نے کہا بارگیننگ کرنا سیکھو لرن لرن ان لرن ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم وقت بہت بڑی چیز ہے ایک لمحہ اگر آپ کا چلا گیا آپ کا لمحہ واپس نہیں آسکتا ہے آپ کو لے کہ میرا سارا خزانہ لے لو بھائی میرا فلائٹ میری کاری سب لے لو مجھے زندگی میں دس سیکنڈ دے دو ایک سیکنڈ آپ کو نہیں مل ستی ہے آپ کا وقت چلا گیا چلا گیا چوٹی سی زندگی ہے آپ کی چوٹی سی اگر اس کو آپ نے برباد کر دیا ویسٹ کر دیا میڈیا کے ذریعے تو آپ کی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی مرنے کے بعد آپ واپس نہیں آسکتے پھر بہت پشتا ہوگیا کہ کاش مجھے واپس جانے ملے تو کبر سے تھوڑی کوئی واپس آسکتے ہیں اگر آپ اگزامز میں فیل ہو گئے تو اکٹوبر کے اگزام دے پاس ہو سکتے ہو اگر آپ کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دوسری گاڑی خریش سکتے ہو لیکن اگر آپ کا وقت گزر گیا تو واپس تھوڑی لاسکتے ہو سکتے چلا گیا وقت آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے کیا کیا روزانہ تین گھنڈہ ٹی وی دیکھ کر ایسی فلمیں دیکھتے رہے ہیں وقت ضائع کیا وقت برباد کیا تو آج کا سبق ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم ہمارا وقت میڈیا کے ہاتھ میں نہیں دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم غلط سبق میڈیا سے نہ لیں اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں اس پر استقامت دے صحیح سوج بوجھ دے اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بہت سی باتیں ایسی کریں گے دین فور ٹینز یہ آپ ریگلر دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ہم بہت سی چیزیں لے کر آپ کے سامنے آئیں گے جس سے آپ کا سپیریچول انٹیلیجنس رائز ہوگا اور جو آپ کو دنیا میں فیصلے کرنے میں مدد کریں گے جب تک آپ ینگ ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل رہیں گے جیسے کہ اسلام آپ سے چاہتا ہے جزاک اللہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 و رحمت اللہ